کولکاتا میں چیٹ فنڈ گھوٹالے کو لے کر سی بی آئی اور وہاں کی سرکارہ آمنے سامنے ہیں جہاں سی بی آئی چیٹ فنڈ گھوٹالے معاملے کی جاج کرتے اور اس میں پوچھتاج کرتے کولکاتا پولیس کمیشنر راجیف کمار کو لینے کے لیے گئی تھی اور ان کے گھر پر پہنچی تھی وہاں پر سی بی آئی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ واپس سی بی آئی کو ہی کسی راجے کی پولیس گرفتار کر لے گی ممتاب انرجی کے اشارے پر کولکاتا پولیس نے سی بی آئی کو گرفتار کر لیا ہے تو سوال اٹھاڑا کی کون ہے یہ پولیس کمیشنر جس کے لیے ممتاب انرجی اتنا سب کچھ کرتے کے لیے تیار ہے اور دھرنے پر بھی ویٹ کی ہے راجیف کمار 1989 بہنس کے آئی پی اے صدیقاری ہے اور وہ مولزوب سے اتر پردیش کے چندوسی کے رہنے والے ہیں ان کے پیتا چندوسی علاقے میں ٹیچر تھے اور وہ شروع سے اسی ایریا میں پڑھے اور انہوں نے یہی سے اپنی پڑھائی گی لیکن بعد میں وہ اشم منگال شفٹ ہو گئی اور کولکاتا پولیس کے کمیشنر بھی بنے راجیف کمار کو ممتاب انرجی کا قریبی مانا جاتا ہے یہاں تک کہ جو ممتاب انرجی کے قریبی ہے جو ممتاب انرجی کے راج جانتے ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چٹفن گھوٹالے میں ممتاب انرجی کے راجداری راجیف کمار ہے جاہیر سی بات ہے جب چٹفن گھوٹالے کی جاج کولکاتا پولیس کی ایسائیٹی کر رہی تھی اس کے ہیڈ راجیف کمار تھے اور اس ٹیم پر ہی گھوٹالے کو اور زیادہ بڑھاوا دینے کا عارب لگا تھا اور کہا گیا تھا کہ ممتاب انرجی کے اشارے پر کام کیا گیا ہے اور گھوٹالے میں پورا ساتھ دیا گیا ہے جاہیر سی بات ہے چٹفن گھوٹالے کے چھیٹے ممتاب انرجی تک پہنچے ہوئے اور ممتاب انرجی بلکل نہیں چاہیں گی کہ کمیشنر سی بی آئی کے ہراست میں جائے اور سی بی آئی کمیشنر سے کچھ بھی پوچھتاش کر پائے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو جاہیر سی بات ہے ممتاب انرجی کے پول کھلنے کے اثار بہت زیادہ ہے اسی لئے ممتاب انرجی نے دھرنے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے اپنے ہی راجیے میں کیجریوال کی طرج پر اور سب سے بڑی بات جو لوگ پوری سال موتی جی کے کچھ بھی کرنے پر جیموکریسی کا رونر ہوتے ہیں وہ ممتاب انرجی کے ہاتھوں جیموکریسی کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے ان نیتاؤں کا کچھ نہیں دکھ رہا سہارا بھی پکش ممتاب انرجی کو سپورٹ کر رہا ہے جبکہ سب کو صاف صاف دکھ رہا ہے ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس وقت ممتاب انرجی کے دوارہ جیموکریسی کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے جاہیر سے بات ہے ممتاب انرجی پوری سال پانگلہ دیش پنگال کو پانگلہ دیش بنانے میں لگی ہوئی ہے اور پانگلہ دیش گسپیٹیوں کو پنگال میں اینجزی دیتی ہیں ان کی پارٹی کے کاریہ کرتا راشنکار آدھار کارٹ بنواتے ہیں ان کے اور پھر ان کو اپنا ووٹ بینک بنا لیتے ہیں اور بھارت کے ٹیکسپیئر کے پیسے پر وہ پانگلہ دیش گسپیٹیوں میں سے کرتے ہیں ممتاب انرجی کی یہی اسکیم رہی ہے اور اسی اسکیم کے دم پر وہ سرکار بھی بناتی ہیں لیکن ہم جب وہ دھرنے پر بیٹھ گئی یہ ایک بات تو صاف ہے کہ وہ موڈی سرکار کو الیکشن سے پہلے گھیرنا چاہتی ہے لیکن وہ ان کو شاید نہیں دکھ رہا کہ وہ خود گھیر رہی ہیں وہیں ٹی ایم سی کے کاریہ کرتا پورے بنگال میں گھنٹا گرتی پر اتھر آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ممتاب انرجی دھرنے پر بیٹھی رہیں گی تب تک ہم بنگال بند کر دیں گے وہ جگہ جگہ جا جا کر دکانے بند کروا رہے ہیں اور ریل اور بسوں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے ٹی ایم سی کی گھنٹا گرتی پنگال میں اب لوگ پچھتا رہے ہوں گے کہ آخر کون سے برے گھڑی وقت میں ہم نے ممتاب انرجی کو ووٹ دیا اور ممتاب انرجی اپنی درکتوں کو بلکل بھی روکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بنگال میں ہنسا بھڑکا کری رہیں گی تو چلیے دوستو میرا حول جوڑری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دشت دنیا بولیوڈ آٹمان انرجن کی تمام خبروں کے لئے بنے دیئے میرے ساتھ جائے شریعہ رام